اس سے ایک بات صاحب ظاہر ہوتی ہے کہ مہاراشترہ اور بالخصوص مومبئی میں جو بھارت کا فینینشل کیپٹل ہے وہاں پر ایک جنگل رات چل رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتا ہے کہ مومبئی کی پولیس جو اپنے پروفیشنلزم کے لیے پورے بھارت میں مشہور ہے وہاں پر اس طرح کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں تو اس سے ایک بات معلوم ہوتی کہ وہاں کی شنڈے اور فڈ نویس کی سرکار کے پاس کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے وہ پولیس کو بند کر کے رکھے ہیں ان کو کام کر رہا نہیں دے رہے اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو صرف الیکشن کی فکر ہے مہاراشترہ اور مومبئی میں جو عام جنتہ ہے ان کی سیفٹی کا ان کو نہ کوئی پاسو لحاظ ہے نہ اس کا کوئی پروگرام ہے ان کے پاس اور ایک تین مرتبہ کے ملے اور جو خود ان کی پارٹی کے الائنس میں ہے آپ اس کی ہتھیا کر دی جاتی ہے جسم میں تین تین گولیاں ماری جاتی ہیں تو یہ بڑا ہی دردناک افسوسناک اور شنڈے اور بی جے پی سرکار کی سراسر ناکامی ہے یہ اور اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی سرکشت نہیں ہے آپ یہ دوسری ہتھیا ہو گئی ہے ان کے الائنس کے پارٹنر کی جب آپ اپنے ہی گھٹ کے لوگوں کو نہیں بچا پا رہے ہیں اور معلوم ہی ہو رہا ہے کہ مرہوم ایکس ایمیلے صاحب نے بابا صدیقی صاحب نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ان کو تھرٹ ہے تو اس کے باوجود بھی ان کو کوئی سیکیورٹی نہیں پروائیٹ کرے تو یہ کمپلیٹ پولیٹیکل فیلیر ہے لائن اڈر کا فیلیر ہے اور یہ بہت بڑی کانسپریسی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہاں کی موجودہ سرکار اس کانسپریسی کو انریول کرنا چاہے گی یا کر سکے گی سر چناؤں ہونے ہیں صبح میں کیا اس کے تعلق سے آپ کو کچھ دکھ رہے گی نہیں اس کو ایک ادمی کی تو جان چلے گئی ایک ان کی دونوں اولادیں ان کا باپ ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی اپنے والد سے محروم ہو چکے ہیں وہ یتیم ہو گئے ہیں تو آپ چناؤں سے زیادہ یہ ہے کہ وہاں کی سرکار نے پولیس کو کمزور کر کے رکھ دیا خاص طور سے ممبئی کی پولیس کو جو ان کا پروفیشنلزم ایک مشہور تھا وہاں کا انٹیلیجنس کا نیٹورک لگتا ہے کہ بلکل ختم ہو کے رہے گیا اور چناؤں کے سامنے این چناؤں کے سامنے اس طرح کی حتیہ ایک سینئر لیڈر کی ہوتی ہے تو یقیناً اس کا جنتہ اس کا خیمی ازا وہاں کی سرکار کو بھگتنا پڑے گا میں افسوس گئے کہ خیمی ازا عام جنتہ بھگت رہی ہے کیونکہ ان کو صرف پولیٹیکل منپولیشن جوڑ توڑ کی رات نیٹی سے شنڈے اور فٹنویس کی سرکار کو مطلب ہے وہ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ وہاں کی جنتہ وہاں کے لوگ کتنا اپنے آپ کو انسیف محسوس کرتے ہیں تو یقیناً یہ یہ جنتہ مہاراشتہ کی جنتہ ان کو سبق سکھائے گی کیونکہ اس طرح دن کوئی گاڑی کے خریب آ کر تین تین گولیاں چلا دیتا ہے بابا صدیقی کے اوپر اور انہوں نے تھالیہ دنوں میں معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے لکھ کر بھی دیا تھا کہ ان کی سیکیوریٹی میں ضافہ کیا جائے تو یہ ممبئی کے لیے جو بھارت کا ایک فینینشل کیپیٹل ہے یہ میسیجنگ جو ہو رہی ہے بہت غلط میسیجنگ جا رہا ہے اور اس کی پوری ذمہ داری میری نظر میں وہاں کی سرکار پیائد ہوتی ہے اور یقیناً یہ آنے والے چناؤں میں لائن آرڈر کا مسئلہ اور ان کا سیلیکٹیو خانون کا استعمال یا پھر آنکھیں بند کر لینا ان لوگوں کے خلاف جو خانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جو گالی دیتے ہیں جو ہنسا کی بات کرتے ہیں جو دھرم سنصد کر کے گا لیتے ہیں کوئی سرکار کوئی کام ہی نہیں کر رہے اسے اپنی چمڑی بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہی حالات پیدا ہونے والے ہیں مہاراشتہ میں اور اس کا خیمیظہ بھگتنا پڑے گا بدان سوا کے چناؤں میں